ہیلو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں کہ جمانتی کون ہوتا ہے اور کون وقتی کس کی جمانت دے سکتا ہے اور اگر آپ نے کسی کی جمانت دے دی ہے تو آپ کی کیا جمعیداری بنتی ہے اور بین وقتی اگر فرار ہو جائے جس کی آپ نے جمانت دی ہے تو آپ کو کیا پروگلم ہو سکتی ہے اور اگر آپ اپنی جمانت ویڈرو کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرے تو دوستو آج میں یہی جان کر لے کر آپ کے سامنے حاجر ہوں ہمارے چینل بھاردواز لو ٹپ سینڈ گائیڈ میں تو دوستو پوری جان کر اپرافت کرنے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو دوستو سب سے پہلی بات ہے کہ مان لو کوٹ نے کسی کی جمانت سوکر کر لی ہے اور اس کی جمانت ایک لاکھ روپے میں سوکر کی ہے کوٹ کہتا ہے کہ ایک لاکھ روپے میں اس کی جمانت سوکر کرتا ہوں اور اگر کوئی ایک لاکھ روپے کس کی جمانت دے دیتا ہے تو میں اس کو ریا کر دوں تو اس وقتی کوئی تو اس وقتی اگر کوئی بھی جان کر روپے اس کی جمانت دے دیتا ہے تو بہریہ ہو جائے گا پرنت اچھے پاس ایسی کوート پروپرٹی ہونی ہے جو وقت جمانت دے رہے اس کے پاس ایسی کوئی پروپرٹی ہی زمین ہو یا کوئی گارڈی ہو جو اس کے نام پر رجسٹر ہو اور اس کی جو ویلو ہے جو پروپرٹی ہے جس کے جمانت دے رہے اس کی ویلو ایک لاکھ سے زیدہ ہونے چاہیے اور ایک آئی ڈی پروف ہونا چاہیے اس کے پاس ایک فوٹو ہونے چاہیے اگر اس کے پاس یہ سارے ڈوکومنٹس ہیں تو وہ ہے اس کی جمانت دے سکتا ہے تو دوستو یہ دھیان رکھو اگر آپ کسی کی جمانت دے رہے ہوتے دیتے ہو تو اگر آپ کا اچھے جانتا ہے یا آپ کا جانتا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے تو ہی اس کی جمانت دو ورنہ جمانت اگر کسی انجان کی دے دیتے ہو تو بہت دکت ہوتی ہے اور اگر ایسے وقتی کبھی جمانت مد دے گی جس کا آپ کو پتا ہوگی ہے فرار ہو جائے گا ورنہ بہت پروبلم آتی ہے پھر بعد میں اب بات آتی ہے کافی بات آتی ہے کہ کافی بار کیا ہوتا ہے کہ کسی جمانت آپ نے کسی کی جمانت دے دی اور بعد میں آپ کو ریلائز ہوا کہ بھئی میں نے جس کی جمانت دی ہے وہ انسان ٹھیک نہیں ہے غلط ہے اور اگر وہ پیس بھی نہیں ہوگا اور اگر پیس نہیں ہوگا تو آپ کو پروبلم ہو جائی تو ایسے اس طرح میں آپ سوچتے ہوگی تو میری جمانت واپس لینا چاہتا ہوں تو وہ کیسے ہوگا تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو اس ایڈوکیٹ سے ملنا ہوگا جس نے اس کی جمانت کروائی ہے مطلب جو اس کا کیس لڑ رہا ہے آپ اس کے پاس جاؤ گے اور اس کے پاس جا کے کہو گے وہ مجھے میری جمانت واپس لینی ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ اس سے کیس سے ریلیٹڈ جو بھی ہے آپ کو ایک ایفی ڈیوٹ دینا پڑے گا اس میں کوٹ کیا کرے گا کہ آپ کو نیکس ڈیٹ دے گا جس میں جس وقت کیا اپنی جمانت دی ہے اس کو اطلاع کر دی جائے گی ریک نوٹس کروا دیا جائے گا جس میں اس کو یہ اطلاع دی جائے گی جو اطلاع جمانتی تھا وہ جمانتی ویڈرو کر رہا ہے اور جو اپنے دوسرے جمانتی کا انتظام کر لیں جس سے وہ اپنے دوسرے جمانتی لے آئے گا اور آپ اپنے جمانت بھی ڈرو کر سکتے ہو تو دوستو کیسے لگے آپ کو میری ویڈیو پلیز کمینٹس بوکس میں کمینٹس کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ نہ بولیں اور کسی بھی لیگل ہیلک کے لیے ہماری سوشل سائیڈ پر سمپر کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوئے دھنیوال